بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سوپر فوڈ اینڈ ویلوگز کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں لیٹسٹ انڈ یونیک بریانی کی ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بریانی کی ریسپی ضرور پساند آئے گی آپ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ون کے جی چکن چکن کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر لیا دھو لیا اور اس کے بعد جو ہے یہ لگ پس ہے اس کو میں نے درمیان سے کٹ لگا دیئے ہیں تاکہ ان کے اندر بھی اچھی طرح سے مسالہ رچ جائے اور پھر یہ کھانے میں بھی مزے کے لگیں گے اگر آپ چھوڑی کے ساتھ ان کے اندر کٹ لگا دیں گے اب میں ان کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چیلی پاودر ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد آدھا چمچ جو ہے وہ میں نے دھڑا مرچ یوز کی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے آدھا چمچ زیرہ پاودر لیا ہے اور یہ ڈیڑھ سے دو عدد بادیان کے پھول ہے ان کو بھی ہم توڑ کے جو ہے اس میں ہی ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ تین عدد جو ہے الائچی لی ہے الائچی کو ہم کھول کر اس میں ایڈ کریں گے اور یہ جو ہے یہ دارچینی کے دو سے تین ٹکڑے ہیں اس کو بھی ہم ایسے ہی ایڈ کر دیں گے اور یہ جو ہے میں نے آدھا چمچ سومف لیا ہے اس کو بھی ہم ان مسالوں کے ساتھ ایڈ کر دیں گے یہ وہ جویتری ہے اور اس کے علاوہ جائی فل ہے اور بڑی الائچی ہے اور اس کے ساتھ ایک عدد دیپلی ہے تو ہم اس کو ایسے ایڈ نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کا پاودر بنا کے اس کو جو ہے وہ چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے یہ کالی مرچ ہے کالی مرچ کو بھی میں نے جو ہے پیس لیے تھا اور اس کا پاودر ایڈ کیا ہے ایک چمچ ہم اس میں نمک ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے بریانی مسالہ بریانی مسالے کے بھی دو سے ڈائی چمچ ہم اس میں استعمال کریں گے یہ کشمیری ریڈ مرچ ہے آپ جو ہے وہ اس کو بھی اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ پدینے اور دنیا کٹا ہوا ہے کٹا ہوا یہ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں خشبو اور ذائقے کے لیے اور اس کے اندر میں نے ایک سے ڈیر چمچ سرکہ ایڈ کیا ہے اور آدھا چمچ اس کے ساتھ لیمن جوس چاہے گا اگر آپ کے ساتھ پاس سرکہ موجود نہیں تو آپ لیمن جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ میں نے دہی لیا تھا دہی کے اندر میں نے املی اور آلو بخارہ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے جو ہے ریڈ فوڈ کلر ڈالا تھا تو یہ وہ ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ گارلک اور جنجر جو ہے وہ پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں سبز مرچی بھی میں نے ایڈ کر دی ہے اور یہ ڈیر سے دو چمچ جو ہے اس میں گی ڈالیں گے حلدی پاورڈر بھی میں نے ڈال دیا تھا اس میں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام مسالوں کو تاکہ چکن کو اچھی طرح سے تمام مسالے لگ جائیں اور ہم اس کو ریسٹ دیں گے فریز کریں گے ایک گھنٹے کے لیے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو پورا دن بھی آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں تو جب یہ میرینیٹ اچھی طرح ہوگا تو چکن کا ذائقہ بھی مزید بہتری نکل کر آئے گا اب یہ میں نے آئل لیا آئل کو گرم کر لیں گے اور اس میں میں نے جو ہے وہ آلو لیے ہیں اور آئل کے اندر میں نے ریڈ فوڈ کلر ڈال دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے آلووں کا ہم اس کو فرائی ہونے تک یعنی براؤن ہونے تک جو ہے وہ اس کو فرائی کریں گے اب ہم ان جو ہے پوٹیٹس کو نکال لیں گے ان کو میں نے ذرا جو ہے وہ موٹی کٹنگ کی تھی کیونکہ یہ اس طرح کی تہہ والی بریانی میں موٹی کٹنگ ذرا زیادہ اچھی لگتی ہے آلو کی اور یہ میں نے حاف کے جی جو ہے وہ چکن لیا تھا میرے پاس چاول ہے تو ہاف کے جی میں نے جو ہے یہ سوری پیاس لیا تھا اور وانی کے جی چکن ہے پیاس کو ہلکا سب براؤن ہونے تک فرائی کریں گے زیادہ ہم نے اس کو کلر نہیں دینا کیونکہ اگر ہم زیادہ براؤن کریں گے تو چاول کا بھی کلر آجائے گا اب ہم اس میں درمیانی سائز کے اور اس کے اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے بھنائی کر نے کے بعد ہم اس میں جو مرینیٹ ہوا چکن ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈام کر رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے مسالے جو ہے اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور چکن ہمارا تھوڑا سا گل بھی جائے اس پر پانی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ دہیں موجود تھا تو چکن جو ہے وہ اپنے پانی میں گل جائے گا اور اس کے ساتھ ہم نے جو آلو جو ہے وہ فرائی کی ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ میڈیم ٹو سپائسی بریانی ہے آپ اپنی حساب سے جو ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ مسالے ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم چاول بوائل ہونے کے لئے رکھیں گے اس میں دو عدد سبز لائچی اور دیس پتہ اور اس کے ساتھ بادیان کھول ایک عدد اور دار چینی کے دو ڈکڑے اور تین سے چار عدد میں لاؤگ اس میں ڈالے ہے اور ڈیر سے دو چمچ ہم اس میں نمک کریں گے آپ بات بھی چاول میں نمک چیک بھی کر سکتی ہے کیونکہ ہم نے چکن کو پریڈیٹ کرتے وقت بھی نمک ڈالا تھا اس میں بھی نمک ڈالیں گے اور پدینے کی تین سے چار پتیاں جو ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں خوشبو کے لئے پانی کو بائل چاول ایٹ کریں گے چاول کو میں بھگو کر رکھ دیا تھا ون کے جی چاول ہیں وہ اس کے میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ تک ہم چاول کو پکا لیں گے اور ٹونٹی پرسنٹ تک ہم اس کو کچھ رکھیں گے کیونکہ ہم نے دم نیچے اس کی تیر لگائیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں مکمل طور پر نیچے مسالے کی تیر لگ چکی ہے اب ہم اس کے اوپر جو وائل رائس ہم نے بوائل کی ہے وہ ڈال دیں گے رائس ڈال نیچے اب ہم اس پہ زبارہ سے چکن جو ہے اس میں ایڈ کریں جو چکن بچا ہوا ہم اس پہ وہ بھی ڈال دیں گے پہلے ہم نے چکن ڈال پھر چاول ڈال اس کے اوپر ہم چکن دوبارہ سے ڈال رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے چاول کی لئے ڈال لیں گے اور اس کے ساتھ میں نے سبس ریڈ فوڈ کلر ہے آپ تھوڑا پانی لے کر اس میں اس کو مکس کر کلر سکتے ہیں ریڈ فوڈ کلر کو اور یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے زردہ کلر بھی ڈال دیا تھا اور اوپر سے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور اس کے اوپر کو وزنی چیز رکھ دیں گے تاکہ سٹیم باہر نہ نکلے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بریانی ہماری بن گر تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو مکس کریں گے آپ نے فورا سے مکس نہیں کرنا ورنہ آپ چاول ٹوپ بھی سکتے ہیں آپ نے 5 سے 7 منٹ ویٹ رچ چائے دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ